بنگال کی سرزمین کو حاصل کرتے ہیں کیوں بنگال کی سرزمین کو حاصل کرنا اس لئے کہ آر ایس ایس کے ون اگر جو سمپازک تھے ان کے فانڈر تھے سیامہ پرساد مکھر جی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہم داریک جاننا چاہتے ہیں سرفرس نیوز لائے کے ناظرین درسہ کو بتائیے کہ ہوں اس سیامہ پرساد مکھر جی دیش بھت تھے دیش دوہی تھے انگریز کے مخابر تھے انگریز کے غرمہ تھے پورا دیش جانتا ہے شامہ پرساد مکھر جی کو لے کر جنہوں کے نام پر آج اگر پاکستان بنا پاکستان کا بھی بھاجن ہوا دیش کا بھی بھاجن ہوا بٹوارہ ہوا تو کس کے قارن سے ہوا پورا دیش جانتا ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مہترم ناظرین آپ دیکھ رہے سرپرس نیوز لائے سرپرس نیوز لائے آپ کا استقبال ہے چلیے ہم ایک سوال لے لیتے ہیں کہ آر ایس ایس کے راستوار دلوں میں کیا فرقے وہ بتائیے میں تو سب سے پہلی بات یہ کہتا ہوں کی آر ایس ایس یعنی راستے سویم سیوک سنگکھر اگر ایک اچھا دل ہے تو بھئیہ ایک بات مجھے بتائیے دیش کے گرہ منتری اپنے بیٹے کو آر ایس ایس میں کیوں نہیں بھیجتے اسمیتی رانی اپنے بیٹے کو آر ایس ایس میں کیوں نہیں بھیجتی بی جے پی کے ایک نیتا کا نام بتا دیجے جو اپنے بچے کو آرچس کے اندر بھیجتا ہو رہا ہے بتائیے آپ مجھے مطلب مرنے کے لیے دیش کی گرید دلتا کے بچوں کے سینوں کو آگے کر دو اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی دیش بھیج دو یہ پولیسی ان دیش کے نتاؤں کی سمجھ رہے ہیں پھول بہنے والا صرف گرید دلتا ہوتا ہے مہتا بنر جی پر اقزام بیجی پی والے بار بار لگا رہے ہیں کہ یہاں ہنڈووں کو جو ہے درگا پوجہ بسانے کے لیے درگا پوجہ کرنے کے لیے ٹھوٹ سے اجازت لینا پڑتا ہے اس کے بارے میں اچھا بلتا ہے بھئی ایک بات مجھے بتائیے انہوں نے درگا پوجہ کی بات کریں درگا پوجہ بنگال سے زیادہ دور نہیں ہے بہار جب ماں درگا کی پرتیمہ کا بسرجن کرنے کے لیے لوگ جا رہے تھے جائن کی ٹپل انجن کی سرکار کی تو جب ماں درگا کی پرتیمہ کا بسرجن کرنے جا رہے تھے ان کے اوپر لیپی سنگھ کے دوارہ گولیاں چلوائی گئی وہاں جلیہ والا بات بنوائی گیا دلی کے اندر چھٹ پوجہ نہیں بنانے دی گئی دلی میں راملیلہ نہیں کرنے دی گئی تب کیا ہندو دھرم خطرے میں نہیں تھا تو آپ بیہار کی بھی بات کریے دلی کی بھی کریے وہاں کونسی بنانے دی گئی اور وہاں تو لوگ کو گولیاں باری گئی یا کم سے کم بولی تو نہیں ماری گئی مہید جی بہت ایمپورٹن سوال ایک لیتے ہیں ایمپورٹن سوال یہ ہے کہ جس طریقہ سے ممتہ بنرجی پر ہندوز ہونے کے ناپنے ہندوز سماد آنے کے بعد اس پر اقزام لگا جا رہا ہندوز سماد کی ریکی مگر میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ممتہ بنرجی بساتے خود ایک برہمن اور برہمن جو ہوتے ہیں وہ لوگ فرمارا اگر کوئی لوگ ان کے اوپر نکالتے ہیں وہ پوڑا نہیں کرتے ہندی دیوی دیوتاو کو چھیک سے نہیں دیکھیں اس کے بارے میں کیا بولیں گے دیکھئے جو آپ نے بات کری ہندو دھرم کو لے کر ممتہ بنرجی ہندو دھرم کو نہیں بنتی ایک بات میں آپ کو بتا دوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب انتیم بار ان کی شویاترہ نکلے گی تو وہ بھی لہم نام ستے کے ساتھ نہیں دے گی سمجھ رہے ہیں تو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اس دیش میں ہندو کو مانتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم رام کو دل سے مانتے ہیں اور رام ہمیں کسی کو پرمان دینے کے بچکتا نہیں ہے یہ ناکپور کی گینگ چیٹیفیکیٹ نہیں بات لی ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے کون سکھ ہے کون عیسائی ہے اور ہمیں بھارت دیش کے اندر ایک آپ امریکہ کا ناغریک ہمارے دیش میں آتا ہے آپ اس سے پوچھئے آپ کون ہیں وہ بتاتا ہے I'm American China کہتا ہے تو کہتا ہے I'm Chinese Japan کہتا ہے تو کہتا ہے I'm Japanese لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھ لے بھئی تو میں ہندو ہوں میں مسلم ہوں میں سکھ ہوں میں عیسائی ہوں مسلم میں بھی کون سے ہے شیعہ ہے سنی ہے کھانے ہیں چودری ہیں اور ہندو ہے تو ہندو میں کون ہے برہمان ہے شودر ہے ویشن ہے دلیت ہے تو ہم یہ چھو کہیں ہم یوں کہیں گا کہ I'm Indian میں بھارتی ہوں بھارتی ہے سب سے بڑا پرمان ہے ہمارے پرتوارشتہ آج لوگ ہندو دھرم کے بارے میں سوچ رہے ہیں آج لوگ اپنی پارٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کچھ پرک پارٹیاں مگر دیش کے بارے میں نہیں سوچ رہا دیش بھکلا ہوتے نہیں دیش کمزور ہو رہا وکاس کے تبار سے محلات و شرخصہ کے تبار سے تعلیم کے تبار سے ایڈوکیشن کے تبار سے یہ سیاسی پارٹیاں جو ہے کہ کیا انہوں مذہب کی راجلیتی کرنی کہ ہمارا دیش کا جو سمیدھان ہے ان کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے ہم اس سوال کا جواب لیتے ہیں مہش شرمات آپ کیسی بات کر رہے ہیں پاکستان ہم پہ حملہ کر رہا ہے چین ہم پہ حملہ کر رہا ہے اور آپ یہاں سکسہ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا میں نے یہ پردان منٹری موڈی جی سے کری ہے تو وہ عوام سے کہتے ہیں کہ ادھر پاکستان حملہ کر رہا ہے تجھے روجگار کی پڑی ہے ادھر چین حملہ کر رہا ہے تجھے سکسہ کی پڑی ہے اصل میں نہ ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے نہ چین سے خطرہ ہے خطرہ خطرہ تو بیجے بی والوں سے ہی ہے ایک بات مجھے بتائیے مکیس امبانی کے بار جو گاڑی پکڑی جاتی ہے گھر کے بار وہ بتا دیتی ہے سیٹلائٹ یہ گاڑی کس کی ہے لیکن پلواما میں جو ساڑھے تین سو کلو آر ڈی ایکس لے کر گاڑی گئی جس میں ساڑھے تین سو کلو آر ڈی ایکس اور گیلیٹین تھا وہ گاڑی کس کی تھی آج تک پتا نہیں چلا سیٹلائٹ یہ بتا دیتا ہے کہ اگر کسان پنجاب میں پرالی جلائیں گے تو اس کے دھوئے سے دلی میں پولیسن ہوگا لیکن سیٹلائٹ یہ نہیں بتاتا کہ پلواما میں گاڑی کس کی تھی موکا آدھے ہیں یہ جہنے بھی لیگراند ہے زہریلا بیان دیتے ہیں مارو گولی اس کو تو اس کو یہ چلنب والے محسن مجھے والے اس پر بات نہیں کھلتے ہیں اگر اس میں کوئی ادردل اسی کسان کی سلپ اپ ٹنگ داتا تو اس پر وابلا متا دیتے ہیں ایک انہوں نے آپ نے گولی والے بیان کی بات کہی آپ نے بات کر رہے ہیں نوراک تھاکر کی کہ دیش کے گدھاروں کو بولی مارو ڈیش کو ہم نہیں بول سکتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ بھاجپا کے گواروں کو اسکول بھیجو سارو کو یہ پڑھا ہے بھاجپا بھیجنے کی جانتے ہیں گھوٹسے والے اسکول کی یا مناپر کلامہ ازادہ گھاندی والے اسکول انہوں کو تو دو آٹیوٹی دیش میں کھلتی ہیں انہوں کو تو کسی بھی اسکول میں بھیج دو یہ رہیں گے ویسے کے ویسے ہی ہمارے میں کہا جاتا ہے تھیڑ تیہاتی میں کہ کتے کی پوچھو چاہیں بارہ سال پائپ میں رکھ لو رہی گی وہ ٹیڑی کی ٹیڑی کتے کی پوچھ سیدھی ہو سکتی ہے لیکن یہ لوگ سیدھے نہیں ہو سکتے گئے اس میں امپورٹن سوال ہے باہر آخری ایجنڈا بنگال کی سرزمین کو حاصل کرتے کیوں بنگال کی سرزمین کو حاصل کرنا اس لئے کہ رسس کے ون اپ دن جو سمفاظت سے ان کے فانڈر تھے تو سیامہ پرساد مکھر جی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہم داریک جاننا چاہتے ہیں سرپرس نیوز آئی کے ناظرین ہم درسہ کو بتائیے کہ ہوں اس سیامہ پرساد مکھر جی ہے دیش بھت تھے دیش دوہی تھے انگریز کے مخابر تھے انگریز کے غرمہ تھے کیا تھے نہیں تھے ہم داریک جانتے ہیں موئے سرمانتے ہیں پورا دیش جانتا ہے سیامہ پرساد مکھر جی کو لے کر جنہوں کے نام پر آج اگر پاکستان بنا پاکستان کا بیبھاجن ہوا دیش کا بیبھاجن ہوا بٹوارہ ہوا تو کس کے قارن سے ہوا پورا دیش جانتا ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ شامہ پرساد مکھر جی کا نام لے رہے ہیں یہ بھومی دیش کے کرانتی کاری ویرو کی ہے بارہ جنوری اٹھر سو ترے سٹھ کو بنگال کے کلکتہ میں جنمے سوامی ویویکنند بھی اس بنگال کی بھومی سے ہے خدیرام بہت اس بنگال کی بھومی سے ہے نیتا جی سباسچند بہت اس بنگال کی بھومی سے ہے اور بنگال وہ بھومی ہے جس بنگال کی بھومی میں اس چنڈیا کمپری نے ہی ٹک پائی تو اس چنڈیا پارٹو کی سرکار ان دور انگریجو کچھ نردائی بولا کیا ٹکھنڈیا آپ کو لگتا ہے جس طریقے سے ہر گنجہ چانک کے نہیں ہو جاتا اسی طریقے سے ہر داڑی بڑھا لینے والا ربندرنات ٹیگورنی ہو جاتا بہت ایمپورٹن سوال لیتے ہیں جیسے کہ وہ گنگا ساغر میلا پر جب جاتے ہیں ہمارے گنہے منتری جب میں نے یہاں گنگا ساغر میلا کمی کو اپنیش کی میں نے ہنگو ساغر میں لوگوں سے دیدی نے بہت بڑے پیمانے پر گنگا ساغر میلا میں جو کام شہر نیک کیا ہے اور پھر وہاں جا کے بلے میں تیرہ تستل بناوں گا ملہ سماعت کو پیسہ دھنے مگر ہم نے ایک چیز بھولنا چاہتے ہیں وہ بنگا میں آکے کبھی بھی نہیں گلتے کہ ہم کالج بنائیں گے ایسیوکیشن کا ہب بنائیں گے وکاس کے کچھلیاں لگائیں گے یہ بار و بار جو مذہب کی جو راجنیتی ہے بنگا کو کبزور کرنے کی اس کے بارے میں آپ کیا بھولتے ہیں آپ نے ملہ سماعت کی بات کری سکشہ سواست و دور کی بات اتر پردیش میں بھول گئے ملاؤں کی ناؤں کو توڑا گیا ابھی کچھ دن پہلے کی گھٹنا ہے تو بھائیہ یہ صرف جھوٹ بولنے کا کام کرتے ہیں صبح سام سے جھوٹ 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 کیونکہ موڈی نہیں یہ مداری ہے اور جھوٹ بولنے کی نہ بچپن سے بیماری ہے اگر کچھ پر وقتہ بھی ہے جو مغل پریئٹ کو سات سو آر سال سال کے مجرمتان ہم نے تو دور سے تابیر کرتے ہیں ہمارے دیز کے پر ہمارے بھی بھی گھلامی کے دور سے تابیر کرتے ہیں تو میں ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم نال کلہ میں تم تاج محل میں جب بل کلنٹل آتے ہیں تو ہم آتے بل کلنٹل آتے ہیں تو کیا وہ دور مغل پریئٹ کا دور گھلامی کا دور تھا یہ دیش کے بھیٹر دور تھا ہم دارے اس سوال کا جواب لیتے ہیں مہت شروع جسے ارے ہمیں تو انگریجوں نے بھی اتنا پرطاری طور سوشت نہیں کیا جتنا آج ہمیں سرکارے کر رہی ہیں دیش کو اتنا کمجور کر دیا ان لوگوں نے ایک بات مجھے بتائیے کہ جب ہم لوگ ایک ہوں گے ایک ساتھ ہوں گے تب ہی تو ہمارا ملک ہمارا بطن ترقی کرے گا لیکن یہ تو لوگوں کو باٹ رہے ہیں انگریجوں نے کیا کر رہا تھا ڈیوائیڈ اینڈو فود ڈالو اور ساشن کرو یہ بھی وہی کر رہے ہیں ہندو کو مسلم سے لڑا رہے ہیں مسلم کو سکھ سے لڑا رہے ہیں سکھ کو عیسائی سے لڑا رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ پہلے بھی انگریجوں کے دلال اور مقبیر تھے اور آج بھی انگریجوں کے دلال اور مقبیر ہیں اور وہ دن دور نہیں اگر دیش کے لوگ جاگے نہیں تو وہ دن دور نہیں جب یہ دیش کو دوبارہ غلام بنا دیں گے ایک ایمپورٹن سلام لیکن زاہد صاحب کلکتہ کے مسہور سماجی کارپون ہے اور ٹیم سو پیسر دن سماج کے لیے کام کرتے ہیں اور زاہد صاحب کیا ایک برہمن لڑکا یہاں پر آیا ہوا ہے جس کو ہم لوگ سوشل ایکٹیوست اور سماجی کارپون سے جانتے ہیں کیا آپ کو ان کو بغل میں بٹھا کر کے کیا آپ کو کچھ محسوس کر رہے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میں محسوس یہی کر رہا ہوں کہ آج ہمارے دیش میں کوئی کوئی الگ نہیں ہے برہمن ہو چاہتے ہیں یہ انسان ہے یا پھر یہ انسان ہے ہم لوگ سب ایک انسان ہیں پہلے ہم لوگ ایک انسان ہیں ی اصل ہندوستان ہے کی نہیں پہلے ہم لوگ ایک انسان ہیں بعد میں ہم لوگ برہمن ہیں اور مسلمان ہیں اور اسائیت violet آپ کسی انڈیا کو بیٹھا ہے یا کسی باہری کو بیٹھا ہے میں نے انڈیا کو بٹھایا ہے آپ نے اس کا نام تو نہیں پسچا نہیں ایک اچھا کام کرتے جیش술 میں کام کرتے مل İstanbul جورنے کی بات کرتے ہیں ملک کو سوڑنے کی بات نہیں کرتے اسی لئے آپ نے بٹھایا ہے اسی لئے بٹھایا ہے اسی لئے بٹھایا ہے اس کے لاؤتار کچھ نہیں ہے نا دیکھیں میرے کہنے کا بہت کلیر مقصد تھا کہ دیش میں نفرتیں نہیں ہیں کہ اس ہاں اسی سوال کا پھر ہم محیش شرمہ جیس سے سوال لیتے ہیں کہ زاہر بھائی کے بغل میں بیٹھ کر کے اتنے ناظرین اتنے چاہنے والے لوگ شہدائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کیسا محسوس کریں کہ پاک سرکس میں جان مگر روڈ میں زائد ساکتے ہیں یہ ہمارے بطن کی خوبصورتی ہے کہ جہاں دیوالی اور رمضان دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ایک مسلم سے پوچھا گیا کہ انیس سو سنتالیس میں جب دیش کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو تم پاکستان کیوں نہیں گئے تو وہ مسلم جواب دیتا ہے کہ مجھے ایک ایسا دیش نہیں چاہیے جہاں مجھے ایسا دیش چاہیے جہاں سبے مندی سے گھنٹی کی آواز بھی سنائے دے اور مسجد سے ازان کی آواز بھی سنائے دے اور بیجیب کے لیے انتمے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بھاجپا نہیں یہ پورا تھا پورا چڑیا کھانا ہے اور اس چڑیا گھر کے اندر دو موئے ساپ کی کمی تھی جو مثن چکرورتی نے پوری کر دی میتھون چکرورتی کہتے ہیں آمی پانی والا ساپ نیچے آمی کوبرا چھے کوبرا کوبرا ڈسے چھے سمجھ رہے تو دیش کو ساپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ساپ کو جتنا مرضی دودھ پلا لو اگلے گا وہ جہر ہی میتھون چکرورتی کے لیے انتمے یہی کہوں گا کہ اکثر میتھون چکرورتی کی فلم میں میتھون چکرورتی کی بہن کو گنڈے اٹھا کر لے جاتے تھے لیکن یہ سین تو یہ سین تو فلم میں نہیں ریل میں ہی نہیں آئے کہ اب کی بار گنڈے ڈاریکٹ میتھون چکرورتی کو ہی لے گئے ڈمچے ہیں اور پارٹی کو ہی لے گئے راہی بھائی اس کے بارے میں جو بیٹھن چکرورتی نے آپ کو کوبرا ساپ زہنیلہ ساپ بلا ہے اس کے بارے میں آپ کیا بلتے ہیں دیکھئے اپنے بنگال میں دیکھئے تب سے پہلی بات تو اس کو یہ بات بولنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ بنگال کے سرزمیر سے چاہیے تھے اور دیدی ان کو بہت ماندی تھی وہ اپنے آپ اس بات کو بول کے پوری بنگال کے عوام کے لیے اپنے سر کو ہنی چاہیے تھے ایک ہی رو کا ایسا نہیں بلنی ایسا نہیں بلنا چاہیے تھا وہ تو ہی رو کا سمجھتا ہے اور ان کا بہت عزت تھا بنگال میں یہ بات کہنے کے بعد میں ان کی پوری بنگال کو ان کی پوری عزت قتم ہو گئی بنگال کے ووٹر کے لیے روحید شرمہ جی کیا سندریز کیا میسید دینا چاہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو ہونی چاہیے کسی کو سرکار بنانی چاہیے بہت امپورٹنی چاہیے بنگال کے لوگوں سے اور بنگال کے عوام سے صرف یہی کہیں گے کہ جس طریقے سے آپ کے پوروجوں نے جس طریقے سے آپ کے پوروجوں نے اس انڈیا پارٹو کی اس انڈیا کی کمپنی کی سرکار کو اس بنگال کی بھومی سے خدیڑاتا اب اکی بار جب ووٹ کرنے جائیں تو اپنے پوروجوں کو یاد کریے گا کیونکہ آپ کے پوروجوں نے اس بھومی کو آجات کرانے کے خاطر اپنا لہو بھائیہ ہے تو آپ ایسے لوگوں کو اس بھومی پر جگہ نہ دیں جو دیش کو بیک دیں اور اب کی بار اگر آپ ووٹ کریں تو یاد رکھئے گا جو تین سو کسان بھائی شہید ہوئے ہیں ان کو یاد دھٹے ہوئے ووٹ ڈالیں جو دلی بورڈر پر کسان دھٹے ہوئے ان کو لے کر ووٹ ڈالیں اور جس طریقے سے دیش کے اندر بہن بیٹیوں کی عزت اور عبرو لٹ رہی ہے تو اس کو بچانے کے خاطر ووٹ ڈالیں ہوای چپل کو اتنا مجبوط کریں کہ ہوای چپل کی چھاپ ان کے گال پہ اتر پردیش چناب میں بھی دکھائی دیں ڈالیں 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 کہ میں ہندوستان کو ہندو راست بنائیں گے تو انہوں کو یہ نہیں پتا کہ آج جو مہنائی سر سے اونچی ہو گئے اور یہ جو ہر طرف جو ہے یہ کلکہ وارانا محول اس کا جو بادہ دھرم ہے اس سے اس کے لئے نہ پیدا ہے دیکھئے تباہ ہو کے بھی تباہی نہیں دیکھتی یہ اندبکتی ہے صاحب اس کی کوئی تباہی نہیں دیکھتی سمجھ رہے ہیں ایک بات مجھے بتائیے آپ کیا ہندو راست بنائیں گے ہندوستان تو ہے یہ بتائیے نا ہندوستان ہے بھارت ہے اور بھارت کے اندر کسی کو کسی سے کوئی آپتی نہیں ہے نیپال بشو کا ہندو راست ہے لیکن سب سے غریب ہے ہم ایک جھٹتہ میں بشواس رکھتے ہیں ہم یونٹی میں بھروسہ رکھتے ہیں اور اگر ہم ایک ساتھ تھڑے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں کہ ہمارے وطن ہمارے ملک کی اور آنکھ اٹھا کے دیکھیں کیونکہ جو ہمارے ملک کی اور آنکھ اٹھا کے دیکھیں گا ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم گل گل ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا یہ ہمارا عظیم ملک ہے ہمارا یہ مہان ملک ہے یہاں پر ہر قسم کے پھول لاتے گلاب راتے ہیں سب قسم کے لاتے اس دیش کو بنانا ہے اس دیش کو بچانا ہے اور پھر کپرست لوگوں سے اس دیش دون رکھنا ہے تاکہ دیش کا کوئی بھی وقتی کسی کے ساتھ بھی ہے نائنصافی نہ ہو کسی کے بچیوں کے ساتھ عزت کے اسمت دری نہ ہو کسی نوجوانوں کی جھگرے لڑائی میں ہندو مسلم رائیس میں جانے نہ جائے میں ان سارے لوگوں کو سراج یقیدت پیس کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو ڈلی کے رائیس میں نہاں جان چلی گئی جو لوگ کسان بورڈر پر جو ہے کسان کے عابروں کے لیے عزت کے لیے ان سارے لوگوں کو سر دھانجلی پیس کرنا چاہتا ہوں ہمارے چینل کو یوٹیوب پر پیس گو کے ٹیوٹر پر ضرور سبسکرائب دیجئے گا اس لیے کہ سرپناس میں یہ جنتا کے آواز ہے غریبوں کے آواز ہے مظلوموں کے آواز ہے ضرور بندوں کے آواز ہے اپنے آواز کو دمنے مد دیجئے گا میں اس کے لیے خاص کر میں اپنے برے بھائی مسہور سماجی کارکن محمد زاہد صاحب کا بار بار شکریہ ادا کرنا چاہتا انہوں نے ایک عظیم سخصیت سے ایک اچھے سوشل ایکٹیویس سے ملایا ان سے بات کرنے کا بھی موقع ملا زاہد صاحب آپ اس کے لیے بہت بہت شکریہ کے مبارک بات ہے یہ نائک کام آپ ہمیشہ کرتے رہے آپ بنگال کو بٹنے مت دیجئے گا بنگال میں پھرکہ پرستے کو پیر جمعنے مت دیجئے گا بی جی پی کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو آپ کی قدمت آپ کا نام زاہد صاحب ہی روک سکتے ہیں ہم لوگ سب ایک ہیں اور ایک رہیں گے ہندو مسلم اکتا سندہ بات بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر ٹوٹر پر سب سکر کیجئے تھانکو بری بات محبوب رضا کے ساتھ جنرے کے لیے